بسم اللہ الرحمن الرحیم انعنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرج من النار من ذکرن یوما او خافنی فی مقام رواہ ترمسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کی دن ایک بات فرمائیں گے اور وہ بات یہ ہوگی کہ اخرج من النار آج میں سے نکال دو من ذکرن یوما اس شخص کو جس نے مجھے کسی دن یاد کیا ہو او خافنی فی مقام یہ کسی مقام پر مجھ سے ڈرہ ہو تو اس شخص کو جہنم سے نکال دو اور پھر اس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے گا سمجھ لیں اتنی بڑی بشارت اتنی بڑی خوشقبری کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائیں گے تیرویزی شریف کی روایت ہے بے حقی میں بھی ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اخرجو من النار کہ ہر اس بندے کو آگ میں سے نکال دو من ذکرانی یو من کسی نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ایک دن بھی اگر اللہ کو یاد کیا ہے تو اللہ کا یاد کرنا کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جہنم سے نکال دو اللہ رب العزت اپنی یاد کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما ہے اور جہنم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی جانا بھی بہت ہی دنیا اور مافیہ سے بدتر چیز ہے لیکن او خافنی فی مقامن یا مجھ سے ڈرا ہو تو اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم سے نکال دیں گے جہنم سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اول تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں اور اگر ڈالیں گے تو پھر اس کا کیا مقام ہے کیا معاملہ ہے حضرت مجدد ملت حضرت اولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت گنہگار مومن بھی جنت میں جائے گا گنہگار مومن بھی جہنم میں جائے گا اور کافر بھی جہنم میں جائے گا تو دونوں میں کیا فرق ہوگا تو بڑی قیمتی بات فرمائی فرمایا کہ مسلمان جو کہ گنہگار ہے فاسق اور فاجق ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تہذیب کے لیے اور کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تعذیب کے لیے تہذیب ہوتی ہے صفائی جیسے کہتے ہیں آپریشن کہ جیسے آپریشن ٹھیٹر میں مریض کو لے کے جاتے ہیں تو اس کو صفائی کے لیے لے کے جاتے ہیں اور اس کو صفائی کے لیے جب لے کے جاتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور کافر کے لیے تعذیب ہوگی یعنی کافر کو جیسے جیل میں ڈالا جاتا ہے اس کو پیٹائی کی جاتی ہے تو کافر کے لیے جہنم تعذیب کی جگہ ہے اور مومن کے لئے جہنم تہذیب کی جگہ ہے اس کے اندر جو گندگی اور غلازت ہے جو کہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے تو اس کے اندر سے اس غلازت کو نکال دیا جائے گا اور اس کے اندر اچھی چیزیں بھری جائیں گے اور یہ اس وقت تک ہوگا جب اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اخری جو من نار اخری جو من النار من ذکرانی کہ جو اس نے مجھے یاد کیا ہو اس کو جہنم سے نکال دو تو اللہ کو یاد کرنا کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی یاد کا دل میں آ جانا کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے سب سے پہلی علامت یہ فرمائے کہ مومنین اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ذکر لسان سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے اور ایک ذکر جنان سے ہوتا ہے یہاں دونوں قسم کے ذکر مراد ہیں اگر کسی کو زبان کا ذکر میسر ہے بہت بڑی دولت ہے اور اگر کسی کو جنان کا ذکر میسر ہے یعنی جسم کا ذکر میسر ہے تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے اور جنان کا ذکر ہے تقوی سے رہنا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا تو یہ دو چیزیں ہیں ذکر کے اندر لازم اور ملزوم ہیں یہ ایک چیز ہے یہاں پہ ذکر سے مراد لسانی ذکر ہے جنانی ذکر نہیں ہے اگر جو شخص جنانی ذکر کرتا ہے یعنی آزاد سے ذکر کرتا ہے تقوی سے رہتا ہے وہ جہنم میں جائی گئی نہیں لیکن جو شخص صرف زبان سے ذکر کرتا ہے تو اس کی فضیدت اور فوقیت اتنی بڑی ہے کہ جس وقت انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے صرف زبان سے خالی زبان سے دل اس کا گناہ کر رہا ہے لیکن وہ صرف زبان سے سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو یہ کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی فوقیت اور اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو یہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے والا ذکر اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے حرسلمان علیہ السلام یہ تشریف لے جا رہے تھے تخت کے اوپر میرا گھر جو تھا نا پہلے ایسے تھا کہ جہاز وہاں بلکل سامنے سے گزرتے تھے تو ابھی تو خیر جمبو نہیں گزرتے پہلے پاکستان کا جمبو جب گزرا کرتا تھا تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں جو ہے وہ ہلتی تھیں اور سامنے ساتھ مسجد تھی مسجد کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی لوہی کی تو وہ چادر جو اوپر والی منزل پر لگی تھی تو وہ بھی ہلتی تھی اس میں سے آوازیں آتی تھی پھر جمبو بند ہوگئے تو پھر یہ آوازیں بھی بند ہوگی تو جب جمبو گزرتا تھا تو ایسے درانوں کی آوازیں آتی تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو جو تخت تھا اس تخت پہ چار ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے جمبو کے اوپر تو دو ہزار بیٹھتے تین ہزار میکسیمم بیٹھتے ہیں عام طور پہ چار ہزار بیٹھتے تھے دائیں بے اس کے فرشتے ہوتے تھے تو وہ تخت ہوا میں کس شان و شوقت کے ساتھ اڑتا ہوگا تو ایک شخص نے دیکھا اور ایک شخص نے دیکھ کر کوئی بات کہی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نور آسمان کی طرف چلا گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا تخت کو نیچے اتارو ہواوں کو حکم دیا ہواوں نے تخت کو نیچے اتارا وہ آدمی گھبرا گیا ڈر گیا اور گھبرا کے حضرت سلمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے اور تشریف لائے اور لا کے اس شخص سے کہا کہ ہم یا میرے تخت کو دیکھ کے تم نے کیا کہا تھا حضرت میں نے تو مجھے تو پس اتنی سی بات یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے سبحان اللہ اللہ نے دعود علیہ السلام کی اولاد کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے تو میرے زبان سے صرف یہ جملہ نکلاتا سبحان اللہ اللہ نے دعود کی اولاد کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کیا شان دی ہے اللہ نے دعود کی اولاد کو تو اس کے ساتھ ایک سبحان اللہ نکلاتا یہ سبحان اللہ ذکر نہیں ہے یہ سبحان اللہ کہتا ہے سبحان اللہ فجائی اس کو کہتے ہیں نا او جیسے مو سے او نکلا تو یہ او جو مو سے نکل رہا ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کوئی ان کے الفاظ بھی ادا کر سکیں ہم کہیں یہ لفظ ہے ہم اس کو لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ سبحان اللہ فجائی ہے یعنی کہ مو سے ایک فوری طور پر ایک بات اچانک نکلتی ہے فلبدی نکلتی ہے بغیر سوچے ہوئے نکلتی ہے تو فرمایا تیرے مو سے یہ جو کلمہ نکلا ہے سبحان اللہ اس میں تُو نے اللہ کی تعریف کی ہے یہ میرا تخت سب کا سب ختم ہو جائے گا لیکن یہ تیرا کلمہ آسمان پہ گیا ہے اور یہ قیامت تک اپنے مقام پر قائم رہے گا جو زبان سے کہنے کا ذکر ہے کتنی بڑی دولت ہے بہت بڑی او خاف آنی فی مقام یا کسی مقام پہ ڈر گیا یعنی جو اللہ سے کسی ایک مقام پہ ڈر گیا ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر میں جنت میں نہیں گیا نا تو تمہیں طلاق تو بیوی جناب پردے میں چلی گی کہ علماء سے پوچھو ایسے محبت میں کہہ دیا تو علماء کو بولایا کہا جی کسی کو دے یقین ہی نہیں کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے کوئی جانی نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی آپ الگ ہو جائیں تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے کہ جی بولیں بات یہ ہے قصہ مختصر کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ کوئی کام آپ نے صرف اللہ سے ڈر کے کیا ہو یا کوئی کام آپ نے صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا ہو سوچ کے کہنے لگا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں میرا بستر جو ہے وہ جو نوکرانیاں ہیں وہ سجاتی تھیں تو ایک دن بستر میرا ایک لڑکی نے صاف کیا صحیح طرح لگایا تو میں کمرے میں آیا تو اس کو دیر ہوگی میں نے دروازہ بند کر لیا تو مجھے پتا چلا بعد میں کہ وہ لڑکی کمرے کے اندر ہی ہے تو مجھے گندہ خیال آیا اور میں نے دروازہ بند کر کے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا یا ملک اتق اللہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر کہ نے مجھے فورا فورا دھیان اللہ کی طرف گیا اور میں نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا کہ بادشاہ سلامت مبارک ہو آپ کی بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوئی کبھی دلیل کیا ہے کہ دلیل قرآن سے لیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کوئی ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَهَن نَفْسَ عَانِ الْحَوَى اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى جنت اس کا پکا ٹھکا نہ ہو جائے گی یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈر اس کو سمجھیں اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے ایک بغداد کے اندر ایک بہت بڑا رئیس تھا اس نے تجارت کے لئے جایا کرتا تھا کسی مقام پر بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات سمجھا دوں سمجھ میں آجے کہ کیا ہوتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے ڈر تو وہ اس نے اس کی بیوی کو شک ہوا کہ یہ پہلے تو چھ مہینہ سال میں ایک بار جایا کرتا تھا اب یہ ہر مہینے جانا شروع ہو گیا ہے تو ایک بڑیہ کو بھیجا کہا جو اس کو چیک کرو یہ کہاں جاتا ہے ہر مہینے تو بڑیہ اس کے پیچھے کافلے میں گئی اور جا کے دیکھا کہ اس نے دوسرے شہر میں شادی کی ہوئی ہے تو دوسری شادی کی ہوئی ہے اب بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے دوسری شادی کر لیا لیکن اس نے سوچا کہ میرے حق تو پورے کر رہا ہے لہٰذا میں شہر کو بتاؤں گی نہیں ہاں جب کہیں میرے حق میں ڈنڈی مارے گا تو پھر میں اس کو بتاؤں گی لیکن اس اس اللہ کے بندے نے کوئی حق نہیں مارا پورا حق ادا کرتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی سبر آ گیا چلچہ بیوی نے اس کو اس کے حالت پر چھوڑ دیا اب چھوڑے ہوئے کچھ وقت گزرا تو اس رئیس آدمی کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کو جو دولت ملی وہ کروڑوں دینار کی تھی تو اس نے کہا کہ مجھ اکیلی کو پتا ہے کہ میرے شہر کی دوسری شادی ہے اور کروڑوں دینار کی جو دولت ہے وہ آٹھویں حصہ مجھے ملا ہے تو یہ آٹھویں حصے میں جو ایک کروڑ ایک مثال ہے ایک کروڑ دینار ہے اس میں پچاس لاکھ توس عورت کے ہیں میں تو جانتی ہوں اس نے اگرچہ مجھے نہیں بتایا لہٰذا اس نے اونٹ بنائے اونٹ پہ وہ سامان بھرا اور سامان بھر کے ساتھ پرچی لکھی کہا کہ فلان شہر کے اندر فلان گھر میں ایک خاتون رہتی ہیں آپ یہ جائیں ان کو دے دیں ان کو یہ پرچی میری ہاتھ میں دے دیں چنانچہ وہ پرچی گئی کتابوں میں بڑا تفصیلی خط لکھا ہے ان کا انتقال ہو گیا لہٰذا آپ کو اطلاع کر رہی ہوں کہ آپ عدت میں بیڑھ جائیں اور ان کی وراثت کا یہ سامان میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں مجھے پتہ چل چکا ہے پتہ چل چکا تھا کہ آپ دونوں کی شادی ہے لیکن چونکہ میرے شہر نے میرے کسی حق میں ڈاکہ نہیں مارا لہٰذا میں یہ آدھا مال آپ کو دے رہی ہوں اس وقت میں نے کچھ کہا نہیں لیکن اس مال میں حق آپ کا ہے لہٰذا یہ میں نہیں لے سکتی کتنا اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر کہ کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ کا ڈر اور تقویٰ اندر دل میں اس کو مجبور کر رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ کافلہ واپس آیا اور اس کافلے کے ساتھ ایک اور پرچی اور اس پرچی کو دیکھا اور پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے محترم شہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کے تقویٰ کے اوپر رشک آتا ہے کہ آپ نے اللہ کا ڈر رکھا ساری دنیا کو نہیں پتا لیکن آپ کو پتا چل گیا پھر بھی آپ نے مجھے اتنی دولت کا حصہ عطا کر دیا اللہ آپ کو مبارک کرے لیکن یہ دولت آپ ہی کو مبارک ہو اس لئے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے شہر نے مجھے طلاق دے دی تھی لہٰذا اب یہ مال میرے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ مال آپ کا حق ہے لہٰذا آپ ہی کو مبارک ہو اور آپ ہی استعمال کریں یہ ہے تقویٰ اس کو کہتے ہیں تقویٰ ہمارا تقویٰ دوسروں کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے چار باتیں سننے کے لئے چار سبحان اللہ سننے کے لئے چار تعریفیں سننے کے لئے ہوتا ہے لیکن تقویٰ اس چیز کا نم نہیں تقویٰ اصل یہ ہے کہ تنہائیوں میں شب کی گر منتیں تو رب کی داغے گناہ دھولے آنسوں بہا بہا کے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے کہ اتقلہا فسرہ وزرہ کہ اللہ سے ڈر ہو انسان کا لیکن کیسے ہو تنہائی میں بھی ہو اور سب کے سامنے بھی ہو محض تقویٰ اس چیز کا نم نہیں ہے کہ دو گناہ چھوڑ دیو چار کر لیے چار گناہ چھوڑ لیے تو چھے کر دیے اس چیز کا نم تقویٰ نہیں ہے تقویٰ یہ ہے کہ بندے کے دل میں جب اللہ کا ڈر ہو اس کے بعد انسان گناہ سے بچتا ہے تو کسی ایک مقام پر بھی تقویٰ کی کیسی فضلت کسی ایک مقام پر بھی اللہ سے ڈر گیا تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے جہنم سے اللہ نکال لیں گے اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ذکر اللہ کی دولت عطا فرمائے اللہ تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے